اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش لرننگ اور ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کے نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے اس سے پہلے ہم دو لیکچرز میں مارڈن ڈراما اور مارڈن ڈراما ٹیسٹس ڈسکس کر چکے ہیں چند ایک بڑے نام ہم نے ڈسکس کیے تھے اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم ڈراما ٹیسٹس ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جی بی شاہ آسکر وائلڈ اور جان گالزوردی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جو اس دور کے چند ایک مائنر رائٹرز تھے اور ان کے تیمز اور ان کی رائٹنگ کی کیا کریکٹرسٹکس تھیں ہارلے گرینڈویل باکر ایک اور بڑا نام اسی ایج کا وہ بہت زیادہ باقی رائٹرز کی طرح سکسیسفل نہ سہی لیکن یہ بارہل ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا تو اسی کو فالو کرتے ہوئے جی بی شاہ کو فالو کرتے ہوئے گرینڈویل بارکر کے پلیز بھی اسی طرح اسی پیٹن پر ہمیں نظر آتے ہیں ان کے چار پلیز ہیں جن کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے فور ریالیسٹک پلیز جو پہلا پلی ہے یہ بلکل اسی پیٹن پر اسی کو کپی کرتے ہوئے جی بی شاہ سے انسپائر ہوتے ہوئے اس کا جو کانسپٹ ہے وہ لائف فورس پہ ہے لائف فورس اس کا سبجیکٹ ہے وائسی انہیریٹنس یا یہ بھی اسی طرح میسز وارنز جو ہاؤس ہے اسی طرح آپ کہلیں کہ پروسٹیٹوشن پہ ہے جس لائک جی بی شاہ ویسٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ آف سیکس ہے مدراز ہاؤس سوشل فورس یہ ان فورس کے بارے میں ہیں کہ جب بھی کوئی انڈیویجول جب بھی کوئی ایک آدمی چینج کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو جو فورس کرتی ہیں with full might and with full energy and vigor تو یہ ان سوشل فورس کے بارے میں ہیں جو ایک انڈیویجول کو اپنے لیگل لیجٹیمیٹ ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے روکتی ہیں اگر ہم بات کریں ان کے تیمز کے بارے میں اور ان کے سٹائل کے بارے میں تیمز تو میں نے آپ کو چار بڑے بتا دیئے ریالیسٹک سٹائل ہے اور ان کی کریکٹرائزیشن بڑی کمال ہے کریکٹرز ان کے بڑے لیونگ لیجنڈز ہیں بڑی فائن قسم کی کریکٹرائزیشن آپ کو ان میں ملے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اوپر زیادہ تر انفلنس اسی ایج کے خاص طور پر جی بی شاہ کا بہت زیادہ ہے نیکس رائٹر پہ چلیں جان میز فیلڈ یہ ڈیر ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے ہائیلی ایمیجنیٹیف سٹرنلی کلیسیکل سپیرٹ ایمیجنیٹیف بھی ہیں کلیسیکل سپیرٹ بھی ہیں پیشنیٹ انتھوزیزم بھی موجود ہے کوڑ لوجک بھی موجود ہے فینٹسی اور ریالیزم کا ایک پرفیکٹ کمبینیشن آپ کو ملے گا ان کی رائٹنگز کے اندر جان میز فیلڈ کے اندر ان کا جو سب سے بڑا پلئی ہے جو ان کا ماسٹر پیس ہے that is the tragedy of none the tragedy of none آپ کہہ لیں the sufferings of a none جس کی suffering ہم نے دیکھی اس کے اپنے فادر کی ایک ایک شیپ کو آپ کہہ لیں کہ سٹیل یا اس کی تھیفٹ کے بعد جو ان کی زندگی مزریبل ہوتی ہے تو یہ ان کی suffering کے بارے میں ہے ان کے چاند ایک اور پلئیز ہیں جن کے اندر آپ کو اسی طرح کے themes ملیں گے the diffodil fields رینار ڈا فاکس میلونی ہارسپر easter and biranis تو یہ ان کے چاند ایک اور پلئیز ہیں تو یہ اگر آپ کہیں کہ یہ ان جو بڑے رائٹرز ہیں ان کے پیٹن سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا imaginative تھوڑا classical spirit والے آپ کو اس کے اندر tragedy والا concept نظر آئے گا جے ایم بیری کے بارے میں اگر ہم پڑھیں born in 1860 died in 1937 ان کا تعلق کسی بھی اس پورے trend setters کے کسی گروپ سے نہیں تھا he was an individual writer ان کا جو masterpiece ہے that is the admirable crickton یہ ایک drawing room comedy ہے اور ان کی جو سب سے بڑا ان کا جو passion تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو child کی life ہوتی ہے بچے کے زندگی وہ ہونی کیسے چاہیے دیکھیں ان کا ideal child اور ایک ideal children life کا جو concept تھا اس کو انہوں نے highlight کی ہے he was fond of capturing child's life جیسے میں نے بتایا پیٹر پین the golden bird the golden age dear brutus ان کا ایک اور masterpiece ہے the boy david یہ بھی ایک ایسے لڑکے کی ایک soul کے بارے میں ہے کہانی ہے basically it is a story taken from bible تو یہ ان کے ہاں آپ کو child hood کے بہت زیادہ آپ کو portrayal ملے گا he was a highly skilled technician کہا جاتا ہے کہ ان کی جو skill ہے writing میں وہ بہت perfect ہے portrayal of children ان سے اچھا آپ کو شاید اس دور کے شاید کسی اور writer میں آپ کو نظر نہ آئے so this was all about جی ایم بیری یہ تیسرے اور last جو اس first 40-50 years of 28th century میں جو dramatists آئے یہ تین lectures کی series کا آخری lecture تھا اور اس آخری lecture میں ہم نے تین minor writers اس دور کے harlick granville barker john میز ویل اور جی ایم بیری کو discuss کیا یہ تقریبا ایک بار ہمارے جو modern dramatists کی chain ہے وہ complete ہوتی ہے with some more writers and with some other genre possibly novel i'll come back soon thanks for watching